اسلام علیکم بہت بہت ویلکم کرن کی دنیا کرن کے جہان میں آپ سب کو خوش آمدید امید ہیں آپ سب لوگ ٹھیک تھاک ہوں گے خوش باش ہوں گے سبسکرائب تو کری لیا ہوگا میرے چینل کو اچھا جی یہ آج نا کافی دیر ہو گئی اور اب مجھے جا کے بھوک لگ رہی تھی تو میں تھوڑی سی چائے بنائی ہے تھوڑی سی ہے بلکل تھوڑی سی ہاف کپ ہے شاید اور یہ صبح کا نا پراتھا بچا ہوا تھا تھوڑا سا اور یہ دیکھیں میں نا صبح پراتھے میں تل لگاتی ہوں بہت اچھے ہوتے ہیں سید کے لیے بھی اور ذائقے کے لیے بھی میرا بیٹا دودھ بسکٹ کھا رہا ہے کیونکہ آج اسی کی وجہ سے میں لیٹ ہو گئی ہوں ورنہ میں نے ممہ کے ہاں جانا تھا جی ہاں ممہ کے ہاں جانا تھا اس کی وجہ یہ کہ آپ لوگوں کو تو پتہ ہی نہیں ہے کہ ممہ یہاں شفٹ ہو گئی ہیں تو ممہ یہاں شفٹ ہو گئی ہیں اور ہمارے قریب ہی شفٹ ہوئی ہیں اور میں بڑی خوش ہوں یار آدھے سے زیادہ ہی کام ایسے ہی کر لیتا ہے اور دل لگنا شروع ہو جاتا ہے اور ہزبن سے لڑائیاں بھی کم ہو جاتی ہیں کیونکہ مصروف ہو جاتا ہے تو اس لیے بس ہماری مصروف ہے تو ہم شام کو ممہ کے ہاں چلے جاتے ہیں تو آج میرا بیٹا سو کے لیٹ اٹھا تو پھر میں نہیں جا سکی وہ بسکٹ کا پورا باکس اس نے پاس رکھا ہوئی ہے اگر آپ کو نظر آ رہا ہو ٹی وی پہ کارٹون دیکھ رہا ہے آج میں بھی پھر تھوڑی بہت زیادہ تھنڈ ہے یار بہت تھنڈ ہے اور اتنی تھنڈ ہے کہ میرا ناک بند ہو گیا اگر آواز چینج ہوئی ہو تو معذرت اچھا جی یہ نا پھر اور ہم یہ پتہ نہیں کس موسم کے چیکو لیایا ہائے ہائے اچھا جی تو اسی میں میں نے نا ان چنگیروں میں نے چھابیاں ہم تو کہتے ہیں ان کے اندر میں نے وہ رکھی ہوئی تھی یہ روٹی تو یہ میں نے بھی مایکرو ویف کی ہے یہ کچھ آلو پڑے ہوئے ہیں کل والے آپ نے ولاغ دیکھا یوگا بھائی بڑے مردے کا سالن تھا اور بڑے اچھے اچھے ریویوز ملے ہیں مجھے بڑا مزایا یار جب ریویوز اچھے ملتے ہیں نا تو قسم سے میں بہت اپریشیٹ ہو جاتی ہیں مطلب اپریسیشن ملتی ہے نا تو میں بہت زیادہ موٹیویٹ ہو جاتی ہوں یا میں بہت وہ ایک کہتے ہیں نا کہ خون بڑھا دیا یا کچھ اس طرح سے مطلب جوش ہو جاتا ہے نا بندے میں انرجی ملتی ہے بندے کو کہ یار اچھا کچھ اور بھی اچھا بنانا چاہیے لیکن خیر یہ میں نے نا الو مطر گاجر کا سالن میرے پاس فریز بوابا تھا وہ نکال لیا کچھ یہ بناؤں گی اور میں ویسے جو آپس کی بات ہے بنانے لگی ہوں نا آج بنانے لگی ہوں مطر والے نا پلاو بنانے لگی ہوں یعنی مطر چاول ہو گئے پلاو تو ہم نے اہمی اپنے دل کو آسرہ دینے کے لئے کہہ دیتے ہیں ان چکن کیوب ڈال دوں گی تو ذرا مزہ تو بالا ہو جائے گا بس یہ تھا اور بیٹے کو آج دوپہر میں پاستہ بنا کے دیا تھا تو میں نے سوچا کہ یار آپ لوگ کے ساتھ شیئر کر لیتے ہیں اور تو چلو کچھ خاص ہے نہیں چلو آپ کے ساتھ شیئر کر لیتے ہیں اور یہ ماموں گئے تھے خانپور تو وہاں سے یہ نا تل شکری لے کے آئے تھے بڑی ایونتی اب ختم ہو گئی ہے اور اس کے اندر گھوڑو رکھا ہوا ہے اچھا جی اور تو کچھ بھی نہیں تھا اور کچھ خاص نہیں تھا میں نے کہا چلیں آپ لوگ کے ساتھ اتنا ہی شیئر کر لیتے ہیں کہ آج کیا بنانا ہے اور کیا نہیں بنانا اور اور آج کیا تھا اور آج میں نے آرڈر کی تھی اپنے ہزبنڈ کے لیے شالز ونٹر شالز کیونکہ وہ ہے بھائی شادی ہے تو شادی میں ٹشن تو مارنے ہیں ٹشن تو دکھانے ہیں نا تو پھر بس وہ ہزبنڈ کے لیے شال آرڈر کی تھی اور سب کے لیے سب کچھ آرڈر کر رہی ہوں لیکن اپنی جو ہے نا اپنا آٹفٹ جو ہے وہ اس کو نا کچھ میں نے خودی گھر میں وہ کچھ کیا ہے اس کا وہ بھی آپ کو دکھاؤں گی کبھی کبھی نہیں مطلب جب شادی پہ جائیں گے تب بھی پہن کے دکھاؤں گی ایسی نہیں دکھاؤں گی یار تو چلیں جی مجھے دعا میں یاد رکھے گا اپنا بہت سارا خیال رکھے گا آج کا دن بس ایویں گزرا ناک بند بند اور عجیب صاحب اصحال ہو گیا تو تھنڈ نے اور میں نے چھ سال کے بعد اسلام آباد میں فوق دیکھی تو سوچیں کہ آج تھنڈ تھی یار تھنڈ تھی اور دھوب نکلی نکلی تو اس نے پھر اتنا زیادہ وہ کر دیا کیا کیا مطلب برا حال کر دیا کیونکہ ہم دھوب کے چکر میں باہر نکلے اور باہر نکلے تو خیر سے اتنی ہوا چل رہی تھی اور کل میں نے یہ سارے اپنے بیٹے کے ٹوائز جو ہے نا وہ سارے الگ الگ کیے تھے مطلب جسے سے ٹول سیٹ ہو گیا اور بلوکس وغیرہ ہو گئے وہ یہ سارے الگ الگ کیے تھے تو یہ دیکھیں میرا بیٹا پانی پینے کے لیے ہی آ گیا ہے تو چلیں جی اپنا خیال رکھے گا بہت سارا مجھے دعا میاد رکھے گا سبسکرائب کرنا مت بھولئے گا یار نیا کنٹنٹ بنائیں گے پر سردی کچھ نہیں بنانے دیتی نہیں نہیں سردی بنانے دیتی ہے ہم لوگ خود ہی ہر ڈرام ہو جاتے ہیں اور کچھ نہیں ہے چلیں جی پھر ملتے ہیں نئے ویڈیو میں نئے انشاءاللہ نئے کنٹنٹ کے ساتھ انشاءاللہ نئے کنٹنٹ کے ساتھ آج حالانکہ ممہ کو کہا بھی تھا کہ آئے چلیں باہر چلتے ہیں ممہ مانی نہیں نہیں مانی تو پھر میں بھی نہیں گئی دیکھتے ہیں کل پھر چلتے ہیں اور آج ان کا بھی کچھ کچھ مطلب مور آف تھا یا تب بھی ٹھیک نہیں تھی جو بھی تھا تو بہرحال یہ کہ وہ تھنڈ کی وجہ سے یا تھنڈ کی وجہ سے بنتا نا گوڑے گٹے جڑ جاندے ہیں چلیں جی سبسکرائب کرنا مت بھولے گا اللہ حافظ اللہ نکبان لائک شیئر بھی کر لیجئے گا